شروعات کرتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ کسانہ اندولن کاشت ہے تیسوا دن ہے اور تین دن بعد نیا سال شروع ہو جائے گا اور اس سے پہلے نئی امید کی روشنی نظر آ رہی ہے کل صبح گیارہ بجے سرکار اور کسانوں کے بیچ باتشیت ہو سکتی ہے کسانوں نے شرطوں کے ساتھ سرکار کو باتشیت کا پرستاب بھیجا ہے اب آج سرکار کو اس کا جواب بھیجنا ہے کہ وہ کن شرطوں پر باتشیت کو تیار ہے چائے کی چسکیوں کے پیچھ شریر کو گرمہ ہٹ دینے کی کوشش کرتے کسان بے سبری سے سرکار کے اگلے قدم کا انتظار کر رہی ہے کسانوں نے 29 دسمبر یعنی کل شرطوں کے ساتھ باتشیت پر ہاتھ بڑھا کر گین سرکار کے پالے میں ڈال دی ہے ہم ایجنڈا دے دیا ابھی ایجنڈا دے دیا ٹائم دے دیا تاریخ بھی دے دیا ابھی تو بول اس کا کورٹ میں ہو مانگا تھا اب سہمتی سے دے دیا ابھی دیگنا ہے سرکار کیا کرتے ہیں جی ہاں کسانوں نے باتشیت شروع ہونے سے پہلے سرکار کے سامنے چار شرطیں رکھی ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ تینوں کشیق قانون رد کرنے کی پرکریہ پر سب سے پہلے چرچہ ہو ایم ایس بی کی قانونی گارنٹی کی پرکریہ اور پرابدھان پر بات ہو پرالی جلانے پر دنڈ کے پرابدھانوں کو باہر کرنے پر چرچہ ہو اور بجلی قانون میں ضروری بدلات کیے جائیں اگر سرکار نے ان شرطوں کو منظور نہیں کیا تو کسانوں کا آندولن اور تیز ہوگا سرکار کا کار رویہ ہوگا وہ ہم دیکھیں گے لیکن کل ہم نے اعلان کیا کہ اگر سرکار کا رویہ اب بھی ٹھیک نہیں رہا تو تیس ڈیسمبر کو یہاں بڑا ٹریکٹر مورچہ یہ پورے رنگ روڑ کے اوپر ہم نکالیں گے اور لوگوں کو ایک جنجاگروتی کرنے کے لیے لوگوں کے آس پاس کے جو گاو ہے ان کو ایک اپیل کرنے کے لیے کہ وہ اور زیادہ طاقت سے شامل ہو جاؤ یہ بھی ہم تیس تاریک کو کرنے والے ہیں سرکار کی طرف سے کسانوں کے چالیس سنگٹھنوں کو دو چٹھیاں بھیجی گئی تھی کسانوں سے باتچیت کی اپیل کرتے ہوئے ان سے دن اور سمیتے کرنے کو کہا گیا تھا کسانوں نے انتیس ڈسمبر صبح گیارہ بجے کا وقت تیہ کر دیا ہے لیکن پہلے سرکار کو ان چار شرطوں کو ماننا ہوگا یعنی کسان باتچیت کے لیے تیار تو ضرور ہے لیکن اپنی مانگ سے وہ ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں اب سرکار آج بیٹھت کر اپنا رخ تیہ کرے گی اور کسانوں کو بتائے گی نچے تروب سے مجھے وشواس ہیں کہ انتیس تاریخ کو جو وارتہ ہوگی اس میں کسان کی نظر سے اگر وارتہ ہوگی تو نچے تروب سے حل نکلے گا کیونکہ رازنیتک لوگ ہیں وہ اس میں رازنیتک ڈالنا چاہ رہے ہیں کسانوں کے کندے پر بندوق رکھ کر نسانہ سادھنا چاہ رہے ہیں اور اس کے اندر دیکھا ہوگا وامپنتی برتی کے لوگ ہیں جو بھی اس کے اندر خلل ڈالنا چاہ رہے ہیں سرکار بار بار ساف کر چکی ہے کہ وہ کانون واپس نہیں لے گی اور آندولنکاری نیتا ساف کہہ چکے ہیں کہ کانون واپس ہی ان کی پہلی شرط ہے پھر سوال اٹھتا ہے کہ ان دو بپریت شرطوں کے بیچ کیسے بات چیت ہوگی ڈلی سے رام کنگ کر سنگھ اور کمار کنال کے ساتھ آج تک بیرو ایک طرف کسان آندولن رت ہے تو دوسرے طرف راج نیتی جو ہے وہ بھی اپنی چرم پر ہے بی جے پی اور کانگریس کا کیا کچھ کہنا ہے اس بیچ سناتے ہیں دیش کے کسانوں کے ساتھ پردھان منطری نیندر موڈی جی ہیں اور ان کے ہٹ میں یہ بل لے کر آئیں نہ منڈی ختم ہو رہی نہ آرد ختم ہو رہی نہ ایم ایس پی ختم ہو رہی بلکہ ان کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ وہ جب چاہیں اپنا اونچے دام پر بھی اپنا آناج بیچ سکیں یہ ادھیکار دیا گیا ہے ادھیکار میں کٹھوتی کہاں ہیں ادھیکار میں بڑھوتری ہے اس پر کانگریس کسانوں کی ادھیکار کی کٹھوتی بتا رہی ہے تھنڈ بڑھتی جا رہی ہے کسان مہیلائیں بچے تھنڈ میں بیٹھے اس میں سے کچھ لوگ مر چکے اور پردھان منطری ادھر کوئی توجہ نہیں دے رہے وہ سارے دیش میں باتیں کرتے گھوم رہے ہیں لیکن دلی کے دروازے پر جو کسان بیٹھا ہے اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پردھان منطری کو چاہیے کہ جلد از جلد کسانوں کی سمسیا کا سمادھان کریں اور اس وقت ہمارے ساتھ دو سمادھا تھا جڑ چکے ہیں سنگو بارڈر سے انیشہ ماتھو رہا ہے گازی پور بارڈر سے ہمارے ساتھ کمار کنال ہیں انیشہ سب سے پہلے آپ سے جانا چاہیں گے اب کسان نے ایک طرح سے کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے بازی جو ہے پلٹ دی ہے ایک طرح سے اور اب سرکار کے پاس جو ہے بول ہے اب دیکھنا ہوگا کہ سرکار کل کیا فیصلہ لیتی ہے اور کل کے بیٹھے کو لے کر کیا ہوتا ہے اس وقت جہاں پر آپ ہیں وہاں پر کسانوں کی کیا رائے ہیں آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھئے شرطہ یہاں پر کافی لوگوں سے باتچیت ہم لوگ کر رہے ہیں اور یہاں پر آٹیٹیوٹ کسانوں کا صاف ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ایک مہینے سے اپنی بات پر اٹکے ہوئے ہیں کہ یہ لاؤز جو ہیں یہ ریپیل ہونے چاہیے سرکار کو یہ لاؤز ریپیل کرنے ضروری ہے اور جو ان کے چار پوائنٹ کا ایجنڈا ہے اس پر جب تک سرکار اگری کر کے بات نہیں کرے گی جب تک نہیں کرے گی تب تک آگے کوئی سلیوشن نہیں نکلے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ کافی کلیرلی یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار کو ان کی بات ماننی ضروری ہے سرکار کو آپ لوگ انہیں دوبارہ سے چٹھی لکھی آپ کیا امید رکھتے ہیں بیٹا دیکھو اس لوگتنٹر میں اور سبیدان اور لوگتنٹر ہمارے بھارت ورس کی ایک خوبصورتی ہے سبیدان کے تحت ہم نے لوگتنٹر کا ایک اپنا عدیکار چنال ووٹوں کے ماجم سے ہم نے اپنی سرکار چنکے بھیجی آج جنتنٹر کا ایک موٹیو ہوا ہے بھئی جنتنٹر کے تحت اگر جنتا کو ایک چیز نہیں چاہیے تو سرکار جو ہم نے چنکے بھیجی ہے وہ سرکار وہ سرکار بیٹا ہماری جنتا کی باؤناو کو سمجھ کے بھئی یہ سرکار ہماری ہے لوگتنٹر کی جمہوریت ہے سرکار کو ہماری ماننی پڑے رہی ہے ہاں بیٹا آشتہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیدھا سیدھا کہہ رہے گی ان کی مانگ جو ہے بہت بھی کلیر ہے انیشہ آئیں گے آپ کے پاس سیدھے چلتے ہیں کمار کنال کے پاس کنال جہاں پر آپ ہیں گازیپور بورڈر تھنڈ لگتار بڑھتی جا رہی ہے اور لگتار خبروں میں بھی ہم دکھا رہے ہیں ایسے میں کیا وہاں سے بھی یہی آواز آ رہی ہے جو کہ سنگو بورڈر سے آ رہی ہے کہ جب تک یہ تین مانگیں نہیں مانی جاتی ہے تب تک آگے کر راستہ نہیں کھل سکتا شہدہ سب سے پہلے تو ہم یہاں کی تصبیر آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے جو کسانوں کی تعداد ہے وہ لگاتار جو گازیپور بورڈر ہے وہاں پر بہت بڑی ہے پچھلے دنوں میں پوری طرح سے جو ان ایچ نائن ہے اس پر بھی اب سارے کسان آ کر آ گئے ہیں الگ الگ جگہوں سے آپ لوگوں نے جو تین ڈیمانڈ رکھی ہے سرکار کے سامنے کیا آپ کو لگتا ہے کیا کہ اب سرکار آگے اس پر سنوائی کرے گی یا آپ اس کے بینا کچھ سنسوذن پر مانیں گے دیکھو ابھی آج کل کی دن ہے بارتہ کا اگر سرکار اس کے لیے پلیٹ فرم تیار کر لے محل اگر تیار کر لے گی کیونکہ ان کے پربکتہ کچھ انعب سناب بول جاتے ہیں بیچ میں تو اس سے محل خلا ہو جاتا وہ جو میج پہ بارتہ ہو نہیں ہے اس پہ بارتہ کا محل نہیں منا پاتے اگر یہ کل تک اگر کوئی نہ ادھر سے ادھر بگلی مہاری انہوں نے تو کل تک ہو سکے کہ بارتہ ہو جا ہے یہاں پر لوگوں کو آپ لوگوں کو لگتا ہے امید ہے کچھ جی امید نہیں ہے بلکل بھی کیونکہ کالے قانون باپس کروانے ہیں اس لیے چلیے فیلال لیکن باتچیت ہو رہی ہے راستہ کھلا ہوا ہے یہ ایک اچھا سنکیت ہے آپ کو بتا دیں کہ کسانوں کے ساتھ سرکار کی باتچیت کا راستہ پھر سے یہ کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے کسانوں کے پرستاو پر آس سرکار کو فیصلہ کرنا ہے اس بھی سرکار کی چمکر سیاسی گھرابندی بھی ہو رہی ہے کل ڈلی کے سی ایم اروند کیجریوال نے حملہ بولا موقع تھا گرو گوگن سنگھ جی کے چار بیٹوں اور ماتا گجری کی شہادت کو نمن کرنے کا لیکن ساہب زادوں کی شہادت کو یاد کرنے کے بعد چھا گیا کسانوں کا مددہ ڈلی سرکار کی پنجاب اکادمی کی طرف سے گرو تیک بہادر جی سمارک پر کیتن دربار کا آیوجن تھا یہی سے کچھ دوری پر سنگھو بورڈر پر ہریانہ اور پنجاب کی کسانوں کا آندولن چل رہا ہے ایسے میں ڈلی کے سی ایم اروند کے جریوال کے لیے یہ مدہ اچھوٹا کیسے رہتا چالیس سے زیادہ لوگوں کی شہادت ہو چکی ہے یہاں پہ میں ہاتھ جوڑ کے کیندر سرکار سے اپیل کرتا ہوں یہ اپنی لوگ ہیں ہمارے ہی لوگ ہیں ہمارے بھائی ہیں ہماری بہنیں ہیں ہمارے بجورگ ہیں یہ اپنے ہی دیش کے لوگ ہیں ان کی باتیں سن کے ان کی مانگیں پوری کر کے وہ تینوں کانون واپس لے لو اور ان لوگوں کے سنگھرش کو یہیں ختم کیجریوال نے چنوٹی دی کہ کیندر سرکار اپنے سب سے دمدار منتلی کو سنگھو بورڈر پر بھیج کر کسان نیتاؤں کے ساتھ بحث کروالے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا یہ کیا روپ لگا رہے ہیں کسانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے میں آج یہاں سے چیلنج کرتا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں کیندر سرکار اپنے سب سے بڑے جس کو بھی اس کا پتہ ہے وہ آ جائے اور ہمارے کسانوں کے نیتاؤں آ جائیں اور پبلک میں ڈیبیٹ کر لیں دونوں کو کس کو زیادہ جانکاری ہے کہتے ہیں کسانوں کو جانکاری نہیں ہے کسان بتا دیں گے کیجریوال کے بیان کے ترنت بات بی جے پی کی طرف سے پلٹ بار بھی ہوا آج کیجریوال صاحب کی کرسی یہاں پر لگی ہوئی ہے ہم لوگ انتجار کر رہے ہیں ہمارے لوگپری سانسٹ جی ہمارے نیتا منوش دیواری جی نے انہیں بلایا ہے اور سرسنمان بلایا ہے تو انہیں یہ آمنتران سکار کرنا چاہیے ہاں جب ہم کہہ رہے ہیں بھائی ہم سمجھا رہے ہیں حالانکہ آپ کو کتنا سمجھ میں آیا اور کتنا نہیں آیا لیکن اس کے بعد بھی آپ نے دلی میں وہ کانون کیا بھائی ہمارے نیتا ہے بھائی ہمارے نیتا ہے امید ہے کہ باتچیت میں بیچ کا کوئی راستہ نکل جائے گا دلی سے پنکر جین کے ساتھ آج تک بھی رو ایک طرف کسانوں کا آندولن جاری ہے دوسری طرف کسانہ آندولن پر سیاست بھاری ہے راحل گانڈی کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے یہ ویڈیو لوگ سبا کی کاروائی کے دوران کا ہے اس ویڈیو میں راحل وہی بات کر رہے ہیں جو بات کرشی کانون کو لے کر سرکار کر رہی ہے جو فیکٹریہ بنتی ہیں وہ ہمارے سے دور ہوتی ہیں اگر ہم ڈائریکٹلی اپنا مال فیکٹری میں بیٹھ پاتے تو جو بیچ میں سے لوگ پیسہ لے جاتے ہیں بچولے ان کو فائدہ نہیں ہوگا اور پورا پیسہ ہمیں ملے گا دراصل راحل گانڈی 2015 میں امیٹھی میں بننے والے فوڈ پارک کی وقالت کر رہے تھے وہ اس پکش میں تھے کہ کسان اپنی فسل جہاں چاہے وہاں بیچ لیں وہ کہہ رہے تھے کہ کسان چاہتے ہیں کہ بچولیے ختم ہو جائے تاکہ کسان کو سیدھا فائدہ پہنچے لیکن تب راحل نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ 2015 کا ان کا یہ بیان 2020 کے انتیم دنوں میں ان کے لئے چکر ویو بنا دے گا لہٰذا کھیر لیا بی جے پی نے بی جے پی ادھیکش نے ٹویٹ کیا یہ کیا جادو ہو رہا ہے راحل جی پہلے آپ جس چیز کی وقالت کر رہے تھے اب اس کا ہی ویروت کر رہے ہیں دیشت کسان حصے آپ کا کچھ لینا دینا نہیں ہے آپ کو صرف راج نیتی کرنی ہے لیکن آپ کا در بھاگی ہے کہ اب آپ کا پاکھنڈ نہیں چلے گا دیش کی جنتہ اور کسان آپ کا دہرہ چرد جان چکے ہیں راحل گاندھی کے پرانے بیان سے کانگریس گری طرح گھر گئی ہے باوجود اس کے راحل گاندھی کسانوں کے لئے ٹویٹ کر رہے ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کسان ٹس سے مس نہ ہو انہوں نے لکھا ویر تم بڑھے چلو دھیر تم بڑھے چلو ووٹر گاندھی بہوچھار ہو یا گیڑڑ بھب کی ہزار ہو تم نے ڈر ڈروں نہیں تم نے ڈر ڈٹو وہیں ویر تم بڑھے چلو انداتا تم بڑھے چلو راحل کسانوں کے ہتیشی ہونے کے لئے پورا دمکھم لگا رہے ہیں مگر ان کے پرانے وادے اور ان کے پرانے بیانوں نے پورے ڈل کو بیک فوٹ پر لا دیا ہے آج تک بیرا